بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ٹاپک ہے فورٹ سمسٹر انیسٹیزی کے لئے ڈیابیٹیز ملائٹس ٹھیک ہے ڈیابیٹیز ملائٹس ہم کس چیز کو کہتے ہیں ہائی بلڈ شگت لیولنگ دا بلڈ ٹھیک ہے تو اس طرح ہم ہمارے بلڈ میں شگت کا لیول انگریز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیابیٹیز ملائٹس ٹھیک ہے اس کی سیمٹمز سیمٹمز جو ہے وہ کیا ہے کہ فرقونٹ یورینیشن جو ہے وہ آئی بھی ترسٹ ہوگا اور ہنگل جو ہے وہ انگریز ہوگا یہ کیا ہے سیمٹمز ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ میں اس کی کمپلکیشن جو ہے سٹروک ہے کیڈنی فیلیر ہے فوٹ آلسر ہے کریٹو ایسیڈوسیس ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ہے کمپلکیشنز ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ میں یہ چیزیں ٹھیک ہے سٹروک بھی ہو سکتا ہے ہی کیڈنی فیلیر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فوٹ آلسر کی ٹھیک ہے اس میں ٹو ٹائپس ہے ٹھیک ہے ایک ٹائپ ہون ہے ٹائپ ٹو ہے ٹھیک ہے ٹائپ ہون جو ہے اس میں کیا ہے کہ پینکریاز ہے ٹھیک ہے وہ انف انسلین جو ہے وہ پروڑیوز نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اس کو ہم انسلین ڈپینڈنٹ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انسولین پہ hiend کرتا ہے ہم اس پہ سب اور انسولین لگاتا ہے کہ اس طریقے آپ پہنچونے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹائپ 2 ہے ٹائپ 2 کو ہم یہ اولڈر ایج میں ہوتا ہے ٹائپ 1 یہ انگر ایج میں ہوتا ہے ٹائپ 2 تجایں اس میں کیا ہے جو سنج وہ کیا کرتے ہیں جو انسولین پروڈίوس ہوتے ہیں سلس اس کو ریسپانس نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ملائٹس ہم پری اپریٹی جو ہے اس کی منیجمنٹ کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم جاتے ہیں اسے ہیسٹری لیتے ہیں اور ہیسٹری میں اگر ہمارا کام وہ کیا ہے کہ ہم ہائپوگلائسیما کو کیا کریں ایوائٹ کریں اگر ہم ہائپوگلائسیما کو ایوائٹ کریں تو ہم کیا کریں گے انسولین تیراپی کریں گے اسی طرح ہم منیٹرنگ جو ہے وہ کس طرح کریں گے ہمارے پاس جو سینی اٹومائٹڈ ڈیوائس ہے ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے ہم اگر لیب میں نہیں جاتے تو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایج بی ونسی ٹیسٹ ہے یہ ہم کرتے ہیں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تری منس پہلا اس کی ڈیابیٹیز کتنی کنٹرول تھی کتنی کنٹرول نہیں تھی اگر ڈیوائیٹ پرسنٹ ہے تو مایکرو وسکلر کمپلیکیشن کی طرف ہم جائیں گے ٹھیک ہے انیستیٹک ٹیکنیک جو ہے ڈیابیٹیز ملائٹس میں اگر ہم سپائنل لگائے پیڈیورل لگائے تو یہ بیسٹ آکشن ہے بجائے کہ ہم جنرل انیستیزیا دیں ٹھیک ہے کیوں کیوں کیونکہ یہ سیکریشن ہے ہارلونز کی اس کو کم کرتا ہے اگر ہم جنرل انیستیزیا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم ہیلوتین یوز کرتے ہیں تو اس میں جو سٹریس ریسپانس ہارمونز ہیں وہ زیادہ پروڈیوز ہوں گے ٹھیک ہے اس دے ہم اگر سپائنل یا اپیڈیورل لگائے تو یہ بیٹر اپشن ہے ٹھیک ہے انڈکشن ایجنٹ اگر ہم جنرل بھی لیتے ہیں تو ہم ایٹیپیڈیٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ بلاک کرتا ہے ایڈرینل سٹرینو جینیسز جو ہے وہ اس کو ڈگریز کرتا ہے ٹھیک ہے بنزو ڈائزپین کیا کرتا ہے سیکریشن آف ایسٹی ایج کو کیا کرتا ہے ڈگریز کرتا ہے ٹھیک ہے ہائی ڈوز ڈیورنگ سرچری ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہائی ڈوز اوپی آئیڈ جو ہے ٹھیک ہے مارفین ہم یوز کر سکتے ہیں فنٹلیل ریمی فنٹلیل یہ ہم کیا کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہارمونال میٹابالک سٹیبیلیٹی ہے جو ہارمون سٹریس ہارمون پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کرتا ہے یہ بلاک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیلاتین ہو گیا آئیسو فلورین یہ انہیلیشن ایجن میں یا انفلورین کیا کرتا ہے انہیبیٹ در ہنسلین ریسپانس ٹو دا گولوکوز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائیبیٹیز ملائیٹیز اس کی ہم انیسٹیٹک منیجمنٹ ہم نے پڑا کہ ہم اس کی انیسٹیٹک منیجمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں پریپ ریڈیو ہم کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیورنگ سرجری ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیورنگ سرجری اگر ہمارے پاس کیا ہے ہائپو گلائسیمیک تو ہاں ہائپر کا سلوشن ہم یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 25%, آپ یا 10% ہائپر کا سلوشن یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کیا ہے ہائپرگلائسیمی ہے تو ہم ڈائریک کیا کر سکتے ہیں اسکترین انسلین ہم اسکو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی دیوری سرجیری اس کی منیجمنٹ ہے تو یہ چیزیں جو ہے اسٹریٹک ایجنٹس جو ہے اور ہمارے پاس انڈکشن ایجنٹ بینزوڈائیس پین اور یہ اپیائیڈ اور انہیلیشن ایجنٹ کیا کرتے ہیں اس ہارمون کی سکریشن کو سٹریس ریسپانس کو کیا کرتا ہے کم کرتا ہے اگر کوئی کوئی ریس ہوں پیسچن ہوں تو آپ لوگ پر مجھ سے ورسائب پر پوچھ سکتے ہو thank you that's all